بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خیال میں بجٹ سپیچ میں ہو رہے گیا ہے تو وہ بھی زم ہوں گے لیکن اس کی کنفرمیشن انشاءاللہ فائنس منسل تکنی خان جگرہ صاحب مت کریں گے کہ اڈھاک ریل جتنے بھی ہیں وہ بھی بیسک پی میں زم ہوں گے تو ہم شکریہ بیدا کرتے ہیں وزیرانہ صاحب کے فائنس منسل صاحب کے صبحی حکومت کے اور جتنے بھی ہے ہائی اپ سے صبحی منازمین کی طرف سے اور اگیگہ خیبر کنفاق کی طرف سے تو اب یہ کنفرمیشن کریں گے صبحی منسل فائنس تیمون خان جگرہ صاحب کی اڈھاک ریلیف بھی انشاءاللہ عظم ہو لیکن یہ سارے میرے دوست کریں ان سے اچھی بات بھی ہوئی ہے ان سے طلب بات بھی ہوئی ہے میں دو تین باتیں جو کلیر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حکومت اور عمران خان کی حکومت دو چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھیں ایک کہ ملازمین کو جتنی ریلیف دے سکے وہ دے اور جو دو جو ملک کے انٹرسٹ میں ہو چاہے وہ سخت قدموں کو کریں سولہ پرسنٹ جو اڈھاک ریلیف ہے وہ ہے اس کے ساتھ بالکل جو پرانے اڈھاک ریلیف فلاونسز ہیں کیونکہ وہ نیشنل پیسکیل کے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں جو نیشنل پیسکیل اسلامباد میں اپگریڈ ہوگا وہی نیشنل پیسکیل یا پشاور میں اپگریڈ ہوگا وہ بجت سمری کا حصہ ہے آپ وہ اس میں دیکھ سکتے ہیں صرف تقریر میں اس کا حصہ نہیں کیا لیکن اس سے زیادہ ضرور کی اور مجھے امید ہے کہ اس پار یہ جو میرے بھائی ہے سارے یہ بھی یہ بات سمجھیں گے کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں وہ باتیں ہم نباتے ہیں اور جو مشکل کام ہم کرتے ہیں وہ مشکل کام کیلکہ پریشر بھی ہم جو ہے وہ برناش کرتے ہیں اور اس میں ابھی مجھے امید ہے کہ یہ آپ سب کورمنٹلی دوست بنیں گے کیونکہ صرف یہ نہیں ہے جو نیا میڈیکل پیکج جو ٹرانسپورٹ پیکج ان سب سے آپ کو تنخواہ سے زیادہ فائدہ ملے گا جو ورک فرام ووم پیکج اس میں سے بہت سے جو سیکرٹیریٹ میں ملازمین ہیں یا جو سینٹرل دفتروں میں ہیں ان کو ایکچولی دفتر کم آنا پڑے گا ایس لانگ از وہ اپنا کام کریں اس کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ اپنی پالیسی بنائے گی تو جتنا آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں گے کتنا آپ کے لیے زیادہ کر سکیں گے بہت بہت شکریہ جس کے علاوہ کانٹریکٹ ملازمین کے لیے بھی ملیسل صاحب نے اعلان کیا کہ وہ انشاءاللہ یکم جولیس اپارمنٹ کو ہنگے تو ہم ملیسل ایڈیوکیشن کی طرف سے جتنی بھی ہمارے کانٹریکٹ ٹیچریں تغریبان پچھازہ زیادہ کے لقب اور ساتھ ڈاگتوز بھی ہے پراجکٹ یہ پاٹا کی بھی ایکس پاٹا کی بھی ہے تو ہم اس کے طرف سے اور اگی آخیبر خطبہ کی طرف سے صبح حکومت کا وزیداللہ صاحب کا اور فارس مانسٹر کا بھی شکریہ دا کرتا ہے کہ سر تیمیر خان جگڑا زندہ بار تیمیر خان جگڑا عزیز دوستو جیسا کہ السلام علیکم